گوہانا کے بھگت فور سنگھ مہلہ میڈیکل کالج میں پانسو کے قریب ایم بی بیس کی چھاترائیں انٹرنشپ کے لیے ملنے والی چھاتر ورشی راتجی بڑھانے کی مانگ کو لے کر لگاتار ہرتال کر رہی ہے ان کی انشت کارین ہرتال ساتھوے دن بھی جاری رہی ہرتال کر رہی چھاتراؤں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی تب تک ان کی ہرتال جاری رہی گی چھاتراؤں نے کہا کہ چھے ورشی ڈگری کے دوران پرشاشن دوارہ دو بار فیس میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ پچھلے پانس سال سے چھاتر ورثی وحی کی وحی ہے جب فیس دو بار بڑھائی جا سکتی ہے تو چھاتر ورثی کی ملنے والی راشی میں بھی بڑھوتری کی جانی چاہیے چھاتراؤں کی مدابق ان کو بارہ ہزار سے بڑھا کر اٹھرہ ہزار روپے کیا جانا چاہیے وہیں ایسے میں ہرتال کے علاوہ ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں بچا ہے اس لئے ان کی مانگ ہے کہ سرکار اور پرشاشن ان کی مانگ کو جل سے جل پورا کرے تاکہ وہ انٹرنشپ کے بعد اپنے کریئر پر دھان دے سکے ہمارے فیس پچھلے پانچ سال میں دو بار بڑھ چکی ہے جب شروعات میں فورٹی ون تھاؤزن تھی 2012 کے ٹائم پہ اور ابھی وہ سیونٹی تھاؤزن ہو گئی ہے اور ہم نے خود اپنی چار سال فیس جو پے کری ہے وہ 58,000 کے اراؤنڈ پے کری ہے تو ہماری فیس پانچ سال میں دو بار بڑھ چکے لیکن اس میں سٹائپنٹ میں ابھی تک کوئی انکریمنٹ نہیں ہوئے پچھلے سال بھی ہم نے لیٹر دیا تھا آثورٹیز کو پچھلے سال بھی اس چیز کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تھا اور اس بار بھی پہلے انہیں پندرہ دن پہلے لیٹر دیا گیا تھا جب ریزلٹ نہیں نکلا تو پندرہ دن کے بعد ہم لوگ سٹائک پہ گئے ہیں اور ابھی تین دن سے ہنگر سٹائک ہو رکھے وہاں ایک بچی ایڈمیٹ ہو چکے وہاں لیکن ابھی تک کوئی ان کا رسپونس نہیں ہے آثورٹیز کا کوئی ان سے ملنے نہیں آئے تو ابھی ہم تینوں کالوجز کے پاس میواہت اگروہا اور بی پیس کے پاس بھی سٹائک پہ جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے آج ہم لوگوں کو ساتھوہ دن ہو گئے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا سٹائپنڈ انکریز ہونا چاہیے ریگولرلی انکریز ہونا چاہیے جو کہ بھی بارہ ہزار ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ سترہ ہزار نو سو کم سے کم ہو جائے ہم نے اپیل ڈیڑھ سال سے روتک والے اپیل وی سی کو اور جو بھی منسٹر کنسرن ہیں ان کو دے رہے ہیں لیکن اب ہم لوگوں ڈیمانڈ کرتے کہ اگر ہماری مانگے نہیں ماننی گئی تو ساتھوے دن کے بعد ہم لوگ ہنگر سٹائک پہ بیٹھ جائیں گے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سیونتھ لیا ہے یہاں پہ سٹائک کا پی جائی اور میوات اور اگرہ ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ لوگ ہم پی جائی کو بسکلی سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈیمانڈ ہمارا انٹرنشپ کی سٹائپن ٹوال تھاؤزن سے سیونٹین تھاؤزن نائن انڈر کی کی گئی ہے ہم نے وہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ باقی سٹائٹس میں بھی کام اتنا ہی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ویجیز سے زیادہ ہیں پی جائی کے بچے تین دن سے ہرٹال پہ بیٹھے ہیں بھوک ہرٹال پہ لیکن ان کو بھی کوئی خاص پوزیٹیو رسپونس نہیں ملے ہم بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر ٹوالٹ میں ہماری مانگے پوری نہیں ہوتی ہے تو ہمیں بھی بھوک ہرٹال پہ جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس بھی نہیں بچے گا رہی ہرٹال کی بات تو ہمیں بھی اپنا سفر کرنا پڑ رہا ہے ہمیں بھی پی جی کی تیاری کرنی ہوتی ہے سیکھنا ہوتا ہے ہم اپنی جو بھی ہے یہاں پہ سفر تو کری رہے ہیں جب سے جب سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہماری سرکار سے ڈیمانڈ ہے کہ پلیس جلدی سے جلدی بچوں کی طرف دھیان دیا جائے اور اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے ستے خبر کے لیے گوہانہ سے سنیل جندل کی ریپورٹ